السلام علیکم خواتین و حضرات یہ جو ہمارے شہر کراچی ہے اس شہر کے بہت سارے مسائل ہیں یہاں بجلی کا مسئلہ ہے روٹس تباہ حال ہیں پانی نہیں آتا گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے لیکن ایک اس شہر کی بہت اچھی بات ہے جو کہ آپ کو دنیا کے کسی بھی شہر میں نہیں ملے گی وہ یہ ہے کہ یہ شہر رضاکاروں کا شہر ہے کراچی is a city of volunteers اب اس کے اوپر میں آپ کو ایک زمبل دوں گا اپنے خالو فیصل بھائی کی فیصل بھائی کی ایک بہت اچھی بات ہے کہ ان کا کوئی دوست ہو یا خاندان میں کوئی بھی فرد بیمار ہوا کسی کا انتقال ہوا کوئی شادی ہوئی وہ بندہ سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں مطلب میرے ایک دوست ہیں ان کے والد کی طبیت خراب ہوئی تو سب سے پہلے میرے خالو فیصل بھائی وہاں پر ہسپٹل میں کھڑے ہوئے تھے اب فیصل بھائی جیسے کراچی میں سیکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ موجود ہیں جہاں کہیں بھی مسئلہ ہوتا ہے ایسے لوگ سب سے پہلے مدد کرنے کے لئے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اب کسی کی بھائی کیا گاڑی کا خدا نہ خاصتہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس رضاکارانہ مائنڈ شیٹ کے لوگ وہاں پر آتے ہیں زخمیوں کی دیکھ بال کرتے ہیں ان کو اٹھا کر ہاسپٹل تک لے کر جاتے ہیں کہیں کوئی چوری ڈکیتی ہوئی تو ایک بندہ ہوتا ہے اگر اس کو موقع ملا تو وہ سپرمین کی طرح آتا ہے چوروں کو پکڑتا ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کراچی والے چوروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اب ہیرائیسمنٹ کی بات کرتے ہیں یہ ہیرائیسمنٹ والا مسئلہ پورے ملک میں بہت زیادہ ہے شہر میں بھی ہے لیکن اگر یہ نوٹس ہو جائے اور کوئی خاتون کمپرین کر دیں تو اس خاتون کے سو بھائی آ جائیں گے اور جس نے ہیرائیسمنٹ کی ہوتی ہے اس بندے کا تو بہت برا حال ہو جاتا ہے اب یہ تو بڑے مسئلے ہو گئے چھوٹے مسئلے میں بھی یہ رضاکار پیش پیش ہوتے ہیں کسی کی بائی خراب ہو گئی کسی کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا یہ لوگ سب سے پہلے آئیں گے مدد کرنے کے لئے رستہ میں کوئی بڑا سا پتھر ہے یہ لوگ آئیں گے سب سے پہلے اس پتھر کو ہٹانے کے لئے گٹر کھلا ہوا ہے اور اس گٹر کو بند کرنے کے لئے یہ لوگ سب سے پہلے وہاں پر موجود ہوں گے اور یہ لاکھوں رضاکار کراچی میں دن رات صبح شام کام کر رہے ہوتے ہیں اور کسی بھی قسم کی عجرت نہیں لیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس شہر میں بے شمار فلاحی ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں جن میں سیلانی جی ڈی سی دعوت اسلامی الفدمت بیت السلام اور ایدھی سرے فیرست ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس شہر میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اپنے فلاحی ادارے موجود ہیں اور جتنی بھی ریلیجس ادارے موجود ہیں کیونکہ یہ شہر رضاکاروں کا شہر ہے اور کراچی والوں کی یہ سب سے اچھی بات ہے کسی کو تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتے کسی کو مدد چاہیے ہوتی ہے تو فوراں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری فطرت میں ہیں اور جس طرح سے فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ فلاحی ادارے اس شہر میں کسی غریب کو بھوکا نہیں سونے دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کراچی والے اپنے شہر سے بے انتہا پیار کرتے ہیں اور بہت زیادہ اموشنل ہیں اپنے شہر کے حوالے سے اور میں بھی اس وجہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں کہ یہ شہر رضاکاروں کا شہر ہے شہر سے محبت کرنے کی بہت بڑی وجہ ہے لیکن یہ صرف ایک وجہ نہیں ہے اس کے علاوہ اس شہر کا کھانا میری نظر میں دنیا میں اس سے بہترین کھانا آپ کو کہیں نہیں ملے گا اور اگر پاکستان اور ہندوستان کے کھانوں کی بات کی جائے او جی کھانوں کی بات کی جائے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کراچی میں بے شمار کمیونٹیز رہتی ہیں پورے پاکستان کی ہر زبان بولنے والا ہر ایتنسٹی سے تعلق رکھنے والا انسان یہاں پر کراچی میں موجود ہیں ایوین ہندوستان کے کتنے سارے شہروں کتنے سارے اسٹیٹس کے لوگ یہاں پر موجود ہیں یہاں پر منگالی بھی رہتے ہیں یہاں پر برمی بھی رہتے ہیں اور سب کا اپنا کلچر ہے سب کا اپنا کھانا بنانے کا طریقہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس شہر میں ہر قسم کا کھانا آپ کو بہترین کوالیٹی کا ملے گا ایک اور مزید کی بات یہی کراچی والوں کے جیسا ہیومر مطلب اتنی آلہ ٹائمنگ اتنا سپونٹینیس کوئی اور ہو نہیں سکتا اتنا آلہ سرکیزم کوئی ماری نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ اس شہر نے پاکستان کو عمر شریف اور مہین اختر صاحب جیسے لوگ دیئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس شہر میں مسائل بے انتہائیں اور یہ شہر رہنے کے قابل شاید نہیں رہا انفورچنٹلی لیکن اس شہر سے محبت کرنے کے ریزنز کافی سٹرونگ ہیں